اور آپ کو بتائیں کہ خون جمع دینے والی سردی میں گیس نایاب ہو گئی ہے کہیں طویل لوچڈنگ، کہیں پریشر غائب ہے، گھروں میں چولے تھنڈے پڑ گئے شہنیوں کو کھانا پکانے میں بھی دشواری کا سامنا ہے چائے بنانا، پائے پکانے سے بھی مشکل ہو گیا ہے سردی میں اضافے کے ساتھ ہی راولپنڈی میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا ہے آریا محلہ، مسلم کولونی، ٹیپو روڈ، کلمہ چوک، دھمیال، بکرہ منڈی، دھیری حسن آباد سمیت شہر کے بیشتر علاقے گیس کی سہولت سے محروم ہیں شہری علاقوں سے پریشر کم ہونے کے ساتھ بعض علاقوں میں سرے سے غائب ہے لاہور کے علاقے سبزازار، مرغزار، ملتان چونگی، اسلامپورا، اچھرا، گلچن راوی، مصطفہ ٹاؤن، وحدت روڈ، یتیم خانہ، اللامہ اقبال ٹاؤن، آزم گارڈن، ڈانا ٹاؤن سمیت، دیگر علاقوں میں گیس کی پرامی شدید متاثر ہے دن علاقوں میں گیس آ رہی ہے، وہاں گیس کا پریشر نہ ہونے کے برابر ہے پشابر سمیت خبر پختونخواہ میں بھی شدید سردی کی لہر جاری ہے جس کی وجہ سے گیس کی گھنٹوں لوڈ شرڈنگ معمول بن چکی ہے کوہٹا میں شدید سردی کے دوران گیس پیشل میں کمی کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے دو روز قبل کلی عالموں کے رہائشیوں نے گیس بندش کے خلاف ائرپورٹ روڈ بلوگ کر کے احتجاج بھی کیا جاکب آباد میں بھی کہی کہ گھنٹے گیس کی فراہمی بند ہونے کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا نہ تو صبح گیس ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے کافی مشکلات ہوتی ہے ہمیں اس لیے ہم چاہتے کہ پلوجستان کو انصاف ملنا چاہیے گیس یہاں پر بحال ہونی چاہیے کیونکہ یہیں سے گیس جاتی ہے باقی سٹیز میں اور یہاں گیس مہیا نہیں ہے گیس بلکل ہے نہیں، آج سبا بھی گیس نہیں تھا کراچی سمیت سندھ پر میں گزشتہ روز کھلنے والے سینجسٹریشنز پھر بند ہو گئے ہیں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ سنتکار بھی پریشان ہیں پیسیوں میں گیس کی بندش سے ہزاروں مزدور پریشان ہیں گیس کی بندش سے خاتین کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ کچھ علاقوں میں گیس کی فراہمی مکمل طور پر بند ہونے سے کئی گھروں میں چولہ تھنڈے پڑ گئے ہیں جس کے باعث شہری ہوتل سے کھانا کھانے پر مجبور ہیں